اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا میرے چینل انڈرویڈ این پی سی میں تو دوستو آج میں کوئی ویڈیو ٹیٹریل نہیں بنا رہا بلکہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یوٹیوب پر کس ٹاپک کی اور کون کون سی قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا بین ہے اور کون کون سی ویڈیوز آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے اور اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ یوٹیوب کی گائیڈ لائن کی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وائلیشن کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے چینل پر سٹرائکس آ سکتی ہیں تو جیسے کہ مجھے کچھ ٹائم پہلے ایک سٹرائک آئی تھی میں نے کافی ٹائم پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس پر مجھے کافی ویوز بھی ملے تو سب سے زیادہ ویڈیوز پر ہی ملے تھے لیکن وہ جب انہوں نے اکنالج کیا تو وہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وائلیشن کا ہو رہی تھی اس ویڈیو میں تو انہوں نے مجھے سٹرائک دی تو سٹرائک جب دی تو میں نے اس کے ریپلائے میں اپیل کی تو انہوں نے اپیل کے بعد ویڈیو کو پھر سے ریویو کیا تو لیکن پھر انہوں نے میری ویڈیو سوری اپیل جو ہے ریجیکٹ کر دی کیونکہ اس میں میں نے ویڈیو میں بتا رکھا تھا اگر آپ کو پتا ہettی بھی کہ یوٹیوب سے ویڈیو کیسے کیا رہ عقل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا اور نہیں پتا تو پھر میں اب Retみたい باندار یوٹیوب سے پیڑھ ہم ساکتے ہیں کی ٹھیک دی لائن کیا کے باندار ہے یوٹیوب سے ویڈیو ڈانلوڈ نہیں کر سکتے اگر آپ ف请 ہوriveاتے ہیں تو یہ باندار کی کوب پھولیپ کی وائلشن کا رہے ہیں تو تو آپی usسن کے کجھے اس پیلشن کو بذائم صحوں اس Nein کہ یہ سٹرائک ہے یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس کے ریزن وائلیشن آب یوٹیو ویڈیوز کمیونٹی گارلین تو اکنیولیج انہوں نے کیا میں تھرٹین، ٹونٹی، سیمٹین کو تو یہ لیکن فرسٹ سٹرائک ہے اس لیے یہ تین مہنے کے لیے ہوگی تو یعنی کہ تین مہینے کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپائر انہوں نے آپ کو بتایا کہ اپیل ریجیکٹ ہوئی ہے یہ ساتھ میں لکھ دیا کہ اپیل ریجیکٹڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے چینل پر فرسٹرائک ہے اور یہ تین مہنے کے بعد ختم ہو جائے گی اور پھر سے میرا چینل گوڈ سٹریننگ میں آ جائے گا یعنی کہ زیرو سٹرائک ہو جائے گی کوئی قسم کی سٹرائک نہیں آئی جیسے کہ یہ اوپر یو ہے زیرو کوپیرائیڈ سٹرائک اس طرح کا گرینز یہ پھر ادھر اپنی جگہ پر واپس آ جائے گی تو پھر گوڈ سٹریننگ میں آ جائے گا لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد یہ ہی تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اگر آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جیسے کہ ہاو ٹو ہیک فیس بلک اکاؤنٹ ہاو ٹو ہیک ایمیل کوئی بھی کسی جیسے کہ یاہو جی ایمیل یا کوئی بھی ایمیل آئی ڈی آئی اس کو ایک کرنے کے بارے میں بتایا ہو یا پھر یوٹیوب کے چینل کو ایک کرنے کی یا اس کو علاوہ یوٹیوب کی ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے بارے میں بتایا ہوا ہو یا کوئی کسی قسم کی جس میں ہیک یا یا کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں تو وہ ویڈیو اگر یوٹیوب والا نے اکنولوج کر لی تو آپ کے چینل پر سٹرائک آ سکتی ہیں اور اگر آپ نے اس ویڈیوز کو سٹرائک بعد ریموو نہیں کیا ویسے تو وہ خود ہی ریموو کر دیں گے لیکن اگر آپ نے اس کو وہ ریموو نہیں کرتے اور آپ اپیل بھی نہیں کرتے اس پر اور ریموو بھی نہیں کرتے تو آپ کو ایک اور سٹرائک آئے گی اور دوسری سٹرائک کی آنے پر آپ کی وہ ویڈیو بھی ڈلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسری سٹرائک پر آپ کے چینل پر اپلوڈنگ بھی بند ہو جائے گی تو وہ بھی تین مہینے کے لیے ہوگی تین مہینے کے بعد وہ سٹرائک ختم ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ تین مہینے کے لیے آپ کے چینل پر اپلوڈنگ بھی ڈیسیبل ہو جائے گی اور دوسرے بھی جو فنکشن ہے وہ بھی کچھ ڈیسیبل ہو جائے گی تو اس طرح آپ کا چینل اور بھی بیٹ سٹرائنگ میں چل جائے گا تو اس لئے بہتر ہے اگر آپ نے ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جس طرح جیسے کہ آپ کو یہ میں نے بتایا کہ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ مات کریں تو وہ فوراں ڈلیٹ کر دیں تو یہی بہتر ہے آپ کے لئے اور آپ کے چینل کے لئے کیونکہ میرا میں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی تو آپ انجام دیکھ رہے ہیں تو بہتر ہے آپ وقت رہتے ہیں اپنی ویڈیوز کو جو جس وائلیٹ کر رہی ہیں یوٹیوب کی پولیس کو سے ڈلیٹ کر دیں تو آپ سٹرائک سے بچ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ بتانا تھا کہ آپ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے پرہز کریں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ووٹس ایپ اور ٹویٹر پر تاکہ اگر اسپیشلی جن لوگ دوستوں کے یا آپ کے دوستوں کے چینل ہیں یوٹیوب پر اور انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو ان کو بھی پتا چل سکے اور وہ بھی وقت رہتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو ٹلیٹ کر سکے کیونکہ اگر سٹرائک آگئیں تو مزید دو سٹرائک کے بعد ایک اور سٹرائک آتی ہے تو آپ کا چینل بھی بند ہو سکتا ہے تو اس لئے بہتر ہے وقت رہتے ہیں آپ ان ویڈیوز کو ٹلیٹ کر دیں یا پھر مزید ایسی ویڈیوز اپلوڈ نہ کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اور چینل سپرائب کرنا مت بھولیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی